دوستو ڈراما فل مون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں جس میں ناظرین ڈینیز کے لیے کچھ بسکٹس تھیار کر کے اس کے پاس لے جائے گی ڈینیز دیکھر خوش ہو جاتا ہے اور کہے گا تم یہ میرے لیے لائی ہو ناظرین کہے گی آپ کے لیے ہی لائی ہوں دوسری طرح آپ سب جانتے ہیں آسومان ڈینیز کو پسند کرنے لگتی ہے بس جب اسے معلوم ہوگا کہ ناظرین ڈینیز سے ملنے جا رہی ہے تو آسومان بھی زد کر رہی ہوگی کہ مجھے ڈینیز سے ملنا ہے پھر وہ دونوں ڈینیز سے ملنے جاتے ہیں وہیں ڈینیز دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور ان دونوں کو کہتا ہے تم دونوں یہاں کیوں کھڑے ہو چلو اندر آ جاؤ وہیں آسومان ڈینیز کو اپنے بارے میں بتانا شروع کرتی ہے کہ میں اپنے فری ٹائم میں اپنے لئے اور سب لوگوں کے لئے اچھے اچھے کھانے بناتی ہوں لیکن کبھی کبھی بور بھی ہو جاتی ہوں وہیں ڈینیز کو آسومان کی باتوں میں ذرا سا بھی انٹرس نہیں ہوگا وہ بس ناظرین کو دیکھ رہا ہوگا اور ناظرین کو امپریس کرنے لگتا ہے وہیں ڈینیز اپنے بارے میں ناظرین کو بتائے گا کہ مجھے میوزک کا شوک ہے ناظرین کہے گی او اچھا مجھے بھی میوزک پسند ہے وہیں آسومان بیٹھی بور ہو رہی ہوگی کیونکہ وہ آسومان سے کوئی بات نہیں کرتا دوسری طرف بولٹ کافی دیرے سے ٹی وی دیکھ رہا ہوگا وہیں فرید آئے گا اور کہے گا بولٹ اب ٹی وی بند کرو اور سونے کی تیاری کرو وہیں بولٹ ناظرین کو بہت یاد کر رہا ہوگا اور بولٹ آئس کریم کی بھی ضد کرتا ہے لیکن فرید کہے گا یہ سونے کا ٹائم ہے اس وقت تمہیں کچھ نہیں ملے گا وہیں بولٹ کہے گا مجھے ناظرین سے ملنا ہے وہ کتنے اچھی تھی فرید کہے گا ناظرین اب واپس نہیں آسکتی اس نے جوب چھوڑ دی ہے لیکن بولٹ ضد کرے گا کہ ناظرین کو واپس لے آؤ دوستو آخر کار فرید اس کی بات مان لے گا بزیر ڈراما سیرہ ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو